بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم and welcome back to TW Kitchen آج میں آپ کے ساتھ گمی چیلیز کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں جو آپ کے بچوں کے لئے بہت پرفیکٹ ہوگی اور ان کو بہت پسند آئے گی ساتھ ہی ساتھ یہ بہت ہیلتی بھی ہے سٹارٹ کرتے ہیں ریسپی کو یہاں پہ میں نے 250 گرامز راو مینگو یا کیری جسے کہتے ہیں وہ لیا ہے انہیں کیوبز میں کٹ کر لیں گے ساتھ ہی میں نے وارٹر لیا ہے جتا ہمیں ریکوائر ہوگا ان دونوں کو ہم بلینڈر میں ایٹ کرنے کے بعد ان کا سمودھ پیسٹ بنا لیں گے اس پیسٹ کو ہم کسی بھی سٹینر سے سٹین کر لیں گے کیونکہ اس ریسپی کے لئے ہمیں اس کا صرف جوس چاہیے اچھی طریقے سے سٹین کر لیں گے اور جو پلپ ہمارے پاس ریمیننگ بچ جائے گا اسے دوبارہ بلینڈر میں ایٹ کرنے کے بعد اور وارٹر دالیں گے جتنی کونٹیٹی ہمیں ریکوائر ہوگی اور اسے دوبارہ بلینڈ کر کے دوبارہ اس کا جوس ایکسٹریکٹ کر لیں گے یہاں پہ میں پاس 5 ایمل جوس ہے اس کے لئے یہاں پہ میں نے 50 گرام جیلٹن پاورڈر لیا ہے خیال رکھیں کہ جیلٹن پاورڈر جو آپ لیں وہ بلکل پیکٹ ہو ایک بار اگر آپ وکس اوپن کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ رکھ پی لیں لیکن وہ ایسا ریزلٹ نہیں دیتا جیلٹن پاورڈر کو یوز کرنے کے لئے اسے ہم بلوم کرنے کے لئے رکھ لیں گے کچھ وارٹر ایٹ کرنے کے لئے اس کے بعد یہاں پہ میں نے سلری لیا ہے کون سٹارچ کی جس میں میں نے ہاف کپ کون سٹارچ لیا ہے اور یہاں پہ دیکھیں ہمارے بہت اچھی طریقے سے بلوم ہوگی ہے 10-20 منٹ میں یہ ہو جاتے ہیں اب جو ہمارا جوس بن گیا تھا اسے ہم لو فلم میں کک کریں گے ساتھ ہی ہاں پہ میں ہاف کپ چینی لے رہی ہوں اور کک کرنے کے بعد اس میں اٹلیس 15 منٹ کے بعد ہم اس میں کون سٹارچ کی سلری ایٹ کریں گے اس کے بعد یہاں پہ ہمارا جو بلوم ہوگا جیلٹن تھا وہ اٹ کر لیں گے اور پھر سے اگین مکس کر کے اچھی طریقے سے کک کر لیں گے جب تک ہی تھی کنسسٹینسی نہ ہو جائے اب اسے ہم ٹو پورشن میں اٹ کر لیں گے اور اس میں ہم فوڈ کلر اٹ کر لیں گے آپ کو اسے بھی فوڈ کلر اٹ کر سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں میں نے یہاں پہ گرین اور ریڈ فوڈ کلر اٹ کیا ہے اس کے بعد یہاں پہ میں نے ٹرے لی ہے جس پہ پلاسٹک کو میں نے سپریٹ کر لیا تھا اوپر اور اس کے اوپر ہم اپنا یہ مکسٹر پور کر لیں گے اسے اچھی طریقے سے سپریٹ کر لیں گے آپ میں ان ٹو کلرس لئے تھے اس کا اس طریقے سے میں نے کر لیا تھا اسے آپ ٹوئنٹی فور آٹس کے لئے فریچ میں رکھ لیں اس کے اوپر کون سٹار سپرنگل کر کے اچھی طریقے سے کر لیں گے تاکہ کٹ کرتے میں ہمارے جو ہے اچھی سے ایزیلی کٹ ہو جائیں یہ دیکھیں بہت اچھی سے ہماری گمی جیلس ریڈی ہیں اسے کسی بھی شیپ میں آپ کٹ کر لیں میں اسے سٹریپ فور میں کٹ کر رہی ہوں اور اس کے بعد ہم اسے گرینی لیٹر شگر میں ایڈ کر لیں گے ای ہوپ آپ کو ریسپی پسند آئی ہوگی میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا انشاءاللہ پھر ملتے ہیں ایک نئی